ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے لوگوں کو کہ کسی جانور کو باہر سے اگر وہ گھر لائے نہ تو جانور زد کرتا ہے نہیں جاتا تو وہ سامنے سے اس جانور کو نہ چارہ دکھاتے ہیں کہ یہ چارہ کھانے کے شوق میں گھر کے اندر داخل ہو جائے اور صرف چارے کی وجہ سے اگر اندر داخل نہیں ہوتا تو پیچھے سے ڈنڈا بھی لگاتے ہیں بلکل اسی طرح نقص کی مثال دی گدھے کی ماند ہے اب اس کو دائرہ شریعت میں لانے کے لیے آگے سے امید کا چارہ اور پیچھے سے خوف کا ڈنڈا تب یہ دائرے میں رہے گا ایک چیز کافی نہیں ہے تو جس طرح خوف ضروری ہے این اسی طرح امید بھی ضروری ہے خوف بڑھ جائے گا انسان مایوس ہو کے کافر ہو جائے گا امید بڑھ جائے گی انسان عمل سے ہاتھ دھو بیٹھے جا پھر غفلت میں پڑ جائے گا تو بیلنس رکھنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ خوف کب غالب آئے اور امید کب غالب آئے تو فرماتے ہیں کہ جوانی میں خوف غالب آئے بڑھاپے میں امید غالب آئے صحت کے زمانے میں خوف غالب آنا چاہیے بیماری کے زمانے میں امید غالب آنی چاہیے خوشی کے زمانے میں خوف غالب آنا چاہیے اور غم کی کیفیت میں امید غالب آنی چاہیے اور اپنے بارے میں خوف غالب آنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں امید غالب آنی چاہیے